پرگرام مقابل یہ پرانا کیس ہے جس کے پورٹلی ایک بار پھر سے کھول دی گئی ہے چودری برادران نے اسی نیاب کو پولیٹیکل انجینڈرنگ کا ادارہ بھی قرار دے دیا ہے یہاں پر صرف ایک سوال ہے کہ کیا انیس سال پرانی بند کی جانے والی انکوائری کو دوبارہ کھول کر قاف لیگ کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر میں حرون صاحب کا تذیعہ لوں گی آگے بڑھیں گے تو اٹھارویں ترمیم سے متعلق بات کریں گے اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی کا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پیپلز پارٹی نے مخالفت کی مولانا صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر آئینی اور سیاسی بہران پیدا ہو سکتا ہے نون لیگ بھی اس معاملے کو دائیں بائیں کر رہی تھی مگر اب نون لیگ نے بھی اس کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں پر آپوزیشن کے اندر آگئی ہے درار جو کہ حکومت کو ریکوائیٹ تھی اب سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا اٹھارویں ترمیم سے متعلق حارون صاحب سے جانیں گے کہ آخر نون لیگ نے اگر عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو باقی کی جماعتیں پھر کیا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن سے متعلق میں بات کروں گی لوگ ڈاؤن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے اندر نرمی کی جا سکتی ہے سفاشیات جو ہیں وہ مرتب کر لی گئی ہیں عمران خان صاحب کے سامنے کل وہ رکھی جائیں گی تجارتی مراقض کو بھی کھولنے کا امکان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تجارتی مراقض دس ماہ سے کھل سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا لوگ ڈاؤن میں یہ نرمی کرونا کے پھیلاؤں میں مزید اضافے کی وجہ بن سکتی ہے اس پر بھی حارون صاحب سے تجزیہ لیں گے حارون صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو مجھے چھوڑ کے یہاں پہ سٹوڈیو میں بڑی دور بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چودری برادران بھی دور ہے ان سے متعلقی سوال کر لیتی ہوں یہ ہوا کیا چودری برادران کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں کوئی جھگڑا نیا نہیں ہے بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان انڈسٹینڈنگی ڈیویلپ نہیں ہو سکی دونوں کے درمیان کوئیجن ہی نہیں ہو سکی اتحادی حکومتوں میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ وہ باہمی اعتماد کا رشتہ کبھی قائم ہی نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے وہ کہا جاتا ہے جب سنامی آتا ہے کہ سمندر اپنی کھوئی ہوئی سلطرت واپس لینا چاہتا ہے کیونکہ کبھی دنیا میں تین چوتھائی سمندر تھا اور بہت تھوڑی سی خشکی تھی تو چودری اپنا رول ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں اور یعنی حکومتی حلقوں کا پہلے میں آپ کو موقع بتا دوں چودریوں کا موقع تو شام سے آ رہا ہے حکومتی حلقوں کا موقع یہ ہے کہ ان فیکٹ چودری ہمارے ساتھ بفادار ہی نہیں ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں جب مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے دیکھیں وہ آئی بی رپورٹ کرتی رہتی ہے صحیح کرتی ہے غلط کرتی ہے مجھے نہیں بتا لیکن آئی بی رپورٹ کرتی ہے اور آزم خان جو ہے وہ دیپٹی پرائیم منسٹر ہے وہ فیصلت تنہا عمران خان نہیں کرتا ہے اس کے مشہیر بھی ہون میں آزم خان اہم ترین ہے اور دیکھیں جہانگیر ترین چلا گیا اور لوگ چلے گئے نجیب حارون کا قصہ ابھی اگر موقع ملہ تو اس پر بات کریں گے کیا ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ دیں یہ ہمارے ساتھ لائل نہیں ہیں اور یہ جب مولانا فضل الرحمن سے ملے تو انہیں تھبکی دی اور دوسری طرح ہم پہ حسان چڑھایا یا ہمارے ساتھ سیاست کر رہے ہیں تو کوہین کبھی ان کے درمیان ہوا ہی نہیں ہے اور اب یہ کرپشن اور ارپشن کا مضلہ نہیں ہے اس کو بھول جائیں کرپشن کا مضلہ تو خسر و بختیار کیابنٹ میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں بھائی شروع شروع میں جب رویہ ایک مختلف تھا تو اس وقت بابا روان کو ہٹا دیا تھا تو اب خسر و بختیار کو کیوں نہیں ہٹا سکتے چودریوں کے پاس تو پانچ دس پندرہ ووٹ ہیں صوبے میں بھی مرکز میں بھی اور خسر و بختیار کے پاس تو ایک ووٹ ہے اسے تو نہیں ہٹاتے اصل میں یہ میسیج دینے کی کوشش ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم تمہارے بغیر حکومت چلا رہے گئے ایک نئی انڈسٹینڈنگ ابھی ڈیولپ ہونی ہے ایک نئی پولیٹیکل سیچویشن مرج کر رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ چودریوں کا مستقبل مسلم لی کے ساتھ ہے اب وہ شریف بردران کے ساتھ انڈسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو اور اگلے الیکشن اب مجھے دور نہیں لگ رہے مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے وہ عمران خمیٹرم الیکشن کرا دے صورتحال اسے سوٹ کرتی ہے یعنی فوری طور پر تو نہیں ظاہر ہے اس کا مدبست کرنا پڑتا ہے یا حالات اس طرف چلے جائیں دیکھئے اس کے اور اس وقت تو اسٹیبلیمنٹ کے درمیان انڈسٹینڈنگ ہے اور اس کی وجوہات واضح ہیں دریاں میں گھوڑے میں تردیں نہیں بدلے جاتے ہیں برنہ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ مارچ میں کسہ پاک ہو جائے گا پھر کرونا کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگست میں ہو جائے گا لیکن کرونا تو اب جلدی جاتا ہوئے نظر آتا ہے لیکن حارون صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے چودری برادران کا یہ شکواہ تھا امران خان صاحب بزاتے خود اپنی حیثیت میں لہور آتے تو ان سے ملاقات نہیں کرتے خود ان سے فان پر بات نہیں کرتے کسی نہ کسی کے تھرو کرواتے ہیں تو ان کے اندر بھی غرور تھا کہ ہماری ضرورت حکومت کو ہے اگر یہ کاف لیک کا غرور پاش پاش ہو گیا ہے تو نون لیک پھر ان کا فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتی ہے نہیں نون لیک نہیں فائدہ اٹھائے گی دیکھئے نون لیک کو حکومت نہیں ملے گی اگر بس چلا اسٹیبلشمنٹ کا اور امران خان کا بس چلا بیسے دیکھئے مستقبل بارے میں ہمیشہ ارش کرتا ہوں کہ طبیل عرصے کی پیشگوئی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں یا بچے کرتے ہیں یا وہ سیاست دان کرتے ہیں جن کو جھوٹ بولنے میں کوئی تعمل نہیں کہ یہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا اس وقت حالات یہ ہیں کہ نون لیک ایکس ایکٹیبل نہیں اور کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا ان دی کیس اف نون لیک اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے ورنہ شروع میں کیوں نہیں اپنا گڑ بڑ ہوئی تھی گڑ بڑ بعد میں کیوں شروع ہوئی وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ فوج پہ بالا دستی چاہتے ہیں پاکستان کے حالات ایسے ہیں نہیں کہ یہاں فوج کی بالا دستی ختم کی جا سکے آسانی سے مارل آثاریٹی سے ہو سکتی ہے اور میں آپ کو بتایا مارل آثاریٹی سے کیسے ہوتی ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں لارڈ ویول نے قائد آزم سے کہا اگر ایک انڈین گوئنر جنرل ہو سکتا ہے لیفٹ انڈ گوئنر ہو سکتا ہے یعنی وزیراعظم جیسے نیم وزیراعظم جیسے اختیارات عمران خان سے تو کم نہیں تھے اس آدمی کے جسے بنایا تھا نام میں بھول گیا تو دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا ہے یعنی انہیں دعوت دی وہ اٹھے اور اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئے وہ پیچھے بھاگا لارڈ ویول what happened mr. جناح he said i am not here to sell my nation ایک مارل آثاریٹی ہوتی ہے وہ مارل آثاریٹی آج کسی کے پاس بھی نہیں ہے اسٹیبلیمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس بھی نہیں ہے پوزیشن پارٹیوں کے پاس بھی نہیں ہے نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے نون لیگ کس چیز پہ مضامت کرے گی یعنی ٹویٹ تو تک تو مریم محترمہ مریم نواز صاحبہ کرتی نہیں ہے تو یہ سیچویشن ایسی ہے یہ ایک فلویڈ ہوتی ہوئی سیچویشن ہے ڈھیلی ہوتی ہوئی بکھرتی ہوئی سیچویشن ہے اس میں نئے الیکشن پر معاملے کو جانا ہے کس طرح جانا ہے میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اتحادیوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی اور اپوزیشن پارٹی ہیں جو وہ کچھ کر دکھانے کے قابل نہیں ہے یعنی زدداری صاحب کے لوگ کیوں بوٹ دیں تاکہ وہ زیادہ ٹی ٹی چالیس ارب کے ٹی ٹی نکلے ہیں تاکہ وہ چار آزار آرہ روپے کے ٹی ٹی بھیج چکیں ایک خاک روب تک معامل آزم نہیں ہو سکتا سندھ میں پیسے دیئے بغایا اچھا حارون صاحب اور نونلی کو کس لیے اقتدار دیں کہ وہ اپنا منبانے بھی کریں اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کی جو نویت ہے انڈیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی بھی اپنی وزیر آزم کی ذاتی سے لیکن ان کا جو پرانا ووٹ بینک ہے جو پرانا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا یا نونلی کا ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ موجود ہے آپ نے اپنے آغاز پہ یہ بات کی کہ حکومتی جو ذمہ داران لوگ ہیں یا حکومتی وزراء ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ کاف لیگ ہمارے ساتھ موجود نہیں ان کی لیولیٹیز نہیں ہیں آپ کو یاد ہے جو دھرنا دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ گائے انہوں نے ختم کرایا چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی کہانی تھی لیکن ان کا ابھی کاف لیگ کا یہی موقف تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے پیچ پر رکھا تھا انہی کے کہنے پر آئے تھے تو لیولیٹی کے اوپر شک کہاں سے پڑا کیا خاجہ برادران صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے چودری برادران کی وہ لے ڈوبے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہماری اطلاعات یہ ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھائی بجائے وزیراعظم سے پوچھنے کے دیکھیں نے وزیراعظم نے بزدار کو کس لیے وزیراعلا بنایا کہ میرا اشارہ اب روپے چلے گا یعنی کوئی ایک آدمی پی ٹی آئی میں تنہائی میں پوچھیں تو بزدار سے اگری نہیں کرتا کہ یہ وزیراعظم بننے کے قابل ہے تو سپیکر کو وہ اجازت کیسے دے سکتا ہے لیکن سپیکر صاحب اپنی مستقبل کی سیاست کا سوچ رہے ہیں کہ بھائی مونس علائی کو وزیر بنایا ہے نہیں بادہ کرنے کے باوجود کہ آپ کا ایک وزیر بنائیں گے اب یہ پارٹی نے تجویز کرنا ہوتا ہے اب یہ عمران خان صاحب نے تجویز نہیں کرنا اور عمران خان صاحب کو اپنے بتہرے مونس علائی ہیں انہیں مونس علائی پر جو اترازات ہیں وہ تو خضروب اختیار پر بھی ہیں اور بہت سے لوگوں پر بھی ہیں تو اس کو کیوں نہیں بنایا ہے وزیر اعلیٰ تو دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کل چودری صاحب الگ ہو جائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ صلح ہو جائے گی میریج ایف کنوینینس ہو جائے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ مل کے جہانگیر ترین سے اور لوگوں سے یہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں تختہ الٹنا کی تو اس وقت دیکھیں منظور بٹو جیسے آدمی کا میں نے آپ سے کہا تھا تختہ نہیں الٹا جا سکتا جس کے پاس سترہ سیٹے تھی اور بڑی مشکل سے اس سے محترمہ نے نجات پائی تھی اس وقت تو کرونا کی سیچویشن میں حکومت کی پرفارمنس بھی بری نہیں ہے اگر پبلک سے پوچھیں دانشوروں سے پوچھے تو بہت بری ہے بہت بری ہے مگر اگر آپ پبلک سے پوچھیں تو پبلک سے پوچھیں تو وہ پبلک نہیں بھی سمجھتی جو سروے ہو رہے ہیں اس میں امران خان کی جو پرفارمنس آئے کرونا میں دیکھئے پیسے بانٹ رہے ہیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں نقائص ہیں بہت اس لیے کہ وہ نہ تجربہ ہے خان صاحب نے تو نہ ایک دن نوکری کی نہ ایک دن کاروبار کیا اور نہ ان کا ذہن سیاسی ہے نہ ان کے مشیر اچھے ہیں غلطیاں تو کی مگر ان کی نیک نیتی پہ کرونا کے معاملے میں عوام کو شبہ نہیں ہے ابھی تو میرا اندازہ یہ ہے اندازہ یہ کیا ہو سکتا ہے ابھی تو ہوگی سلائی لیکن یہ سلہ برقرار نہیں رہے گی جب درادیں اتنی گہری ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں پاتا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ہارون سب کے میریج آف کنونینس ہو سکتی ہے ابھی چادی سابہ الگ نہیں ہوں گے دونوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ سلہ ہو سکتی ہے مگر یہ میریج آف کنونینس ہے اس کے اوپر تو اعتبار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں صورتوں میں یہ سوٹ کس سے کرتا ہے خان صاحب کو کرونا کا بھی سامنا ہے اوپوزیشن کا بھی سامنا ہے موجودہ ملکی حالات اچھی نہیں ہیں یہ خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ قاف لگ ان کے ساتھ رہے یہ قاف لگ کو بھی سوٹ یہی کرتا ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے ساتھ اتحادی رہے نہیں سوٹ تو دونوں کو یہی کرتا تھا کفل حال اتحادی رہیں جو وقت آئے ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں لیکن یہ غصہ ضبط کرنا اور رازداری رکھنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا معاملہ کیا ہوا کہ یہ خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ بھائی وہ تو مجھ سے زیادہ چودریوں کے ساتھ ہیں کیونکہ جہانگیر ترین اپنے مستقبل کا سوچ رہے تھے کون جانتا ہے کہ جہانگیر ترین دل کی گہرائیوں میں یہ سوچ رہے ہوں کہ کبھی میں وزیراعظم بن جاؤں یہ جو پار انٹاکسیکشن ہوتی ہے میں بار ہائیس پوائنٹ کو ایکسپلین کر چکا ہوں یہ آدمی کو جو توازن ہے فکر کا وہ بگاڑ دیتی ہے اور جانگیر ترین تو بہت سینے آدمی ہیں مگر کیا ہوا مجھے آپ کا خیال ہے چینی کا مسئلہ چینی مہنگی ہو گئی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور اتنی خرابیاں ہو گئی تو کچھ نہیں ہوا چینی مہنگی ہو گئی آٹے کا کرائیسز تو اس سے زیادہ بڑا تھا زیادہ گڑ بڑ تھی چینی کی تو ایکسپورٹ کی اجازت مرکزی حکومت نے دی اور صوبائی حکومت نے سبسیڈی کی اجازت دی صحیح تو اتنا بڑا ایشیو تو نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر ریزالو نہ کر سکتے پاور کی نفسیات میں ارتقاد ہوتا ہے پاور ایک ہاتھ میں سمٹنا چاہتی ہے وہ ادارے یا تو آپ بن چکے ہوں یہ سیاسی جماعتیں ہیں آپ کے خیال میں یہ سیاسی جماعتیں ہیں پیٹھے ہی سیاسی جماعتیں ہیں عمران خان ایک دیوتا ہے اور اس کے پجاری ہیں نواز شریف ایک دیوتا ہے اور اس کے پجاری ہیں شہباز شریف اگر منیج کر سکتے تو کبکہ منیج کر کے وزیراعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں کپیسٹی ایشوز ہیں ان کے بنتے یا نہ بنتے کپیسٹی ایشوز نہیں یہاں ایک دیوتا ہوتا ہے یہاں سیاسی پارٹی نہیں ہوتی لیڈر ہوتے ہیں بھر لیڈر ایک نماز شریف ہے ادھر سندھ میں زرداری ہے اور دہی سندھ بہت طاقتور ہے دہی سندھ کے بل پر حکومت کی جاتی ہے شہری سندھ جو ہے وہ پہلے ہی کمزور تھا اب بٹ گیا ہے سیٹیں زیادہ دہی سندھ کے پاس ہیں اور انہیں ایک ایسا آدمی چاہیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہے صورتحال اس میں یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا معاملہ یہ صلح صفائی بھی ہوتی رہے گی اندر ایک دوسرے سے بغضانات بھی رہے گا اور ایک وقت آئے گا یہ الگ ہو جائیں گے اور چوہدریوں کا مستقبل مسلم لیگ کے ساتھ ہے وہ مسلم لیگ کیسی ہوگی قیادت شریف خاندان کو میرے خیال میں نہیں ملنے والی تو پھر کون کرے گا دوہزار دو میں بھی تو چوہدریوں نے حکومت کو مجھے نہیں پتا دیکھئے شاید خاکان اباسی ہو سکتے تھے لیکن وہ بہت ہی سادھ آدمی ہے وہ جیسے ہی رہا ہوئے ان کی رپوٹیشن تو بہت اچھی ہے ان کے بارے میں تو کوئی بلیو نہیں کرتا کہ انہوں نے کرپشن کی ہوگی لیکن وہ جھنڈہ لے کے کھڑے ہوگے نماز شریف کا ابھی اللہ کے بند ہے تجھے نماز شریف کے جھنڈہ لے کے کھڑے ہوگے ان کی کیا ضرورت ہے اور جو ہیں اپنے سادھ رفیق وہ تو نہیں جھنڈہ لے کے کھڑے ہوئے نماز شریف کا اور وہ اپنی سادھ بازی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں مریم صاحبہ کی تھپکی بھی تو تھی اباسی صاحب کو اباسی صاحب کو مریم صاحبہ کی تھپکی تھی اسی لیے اسی لیے وہ نماز شریف صاحب کا جنڈہ لے کے کھڑے ہو گئے ہوں گے دیکھئے تھپکی 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 تو بہت سے لوگ بہت سے لوگ کو دیتے ہیں روز آپ سے بھی لوگ فرمائشے کرتے ہیں کہ یہ پروگرام میں آج یہ بات کر لیں اور یہ کر لیں جو کام کرنے کا ہوتا ہے جو تقاضہ ہوتا ہے جو میرٹ پہ جو چیز پوری اترتی ہے وہی کرنی چاہیے یعنی کہ جو چودری برادران کہتے ہیں حارون صاحب کہ اس وقت یہ کہ اس دوبارہ سے انیس سال پرانا کیس کی انکوائری بند کی گئی تھی اور دوہزار سترہ میں بھی اعتصاب عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس کی انکوائری کو بند کر دیا جائے دوبارہ سے کھولنے کا مطلب ہے ایک تو ان کے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا ہی ہے دباؤ میں لانا سیاسی انتقام کا نشانہ کیا اس میں سے کیا انیس برس کچھ نہیں نکلا تو اب کیا نکلے گا اور زہداری صاحب ہر کیس منیج کر لیتے ہیں ٹی ٹی بھی منیج کر لیتے ہیں شریف خاندان بھی منیج کر لیتا ہے تو اس کیس میں سے کیا خاک نکلے گا تو اس کا مطلب ہے حارون صاحب شیخ رشید صاحب جو بار بار اس چیز کا اندیہ دے رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ ٹارزن بن جائے گا عید سے پہلے تو یہ تو اپنے اتحادیوں کے خلاف نیب ٹارزن بننا شروع ہو گیا نیب کیا خاک ٹارزن بنے گا شیخ رشید کی باتوں پہ دیکھئے اس شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت میں اپنا ویٹیج بڑھانا ہوتا ہے اور ٹی وی پہ اپنی آواز سننا ہوتی ہے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور سچ ہی بولنا ہے انہوں نے یہ میسیج دیا کہ نیب کو استعمال کیا جائے گا ٹارزن نیب نے کیا بننا ہے ٹارزن کیا خود مجھ سے نیب کے چیرمین نے ذاتی طور پر کہا جاوید اکباو صاحب نے ایک وزیر ہے اس کے پاس مکمل شواہد مکمل شواہد اس کے میرے پاس موجود ہیں کرپشن کے لیکن میں کاروائی اس لیے نہیں کر رہا کہ حکومت متزلدل نہ ہو اب دیکھئے کہ انصاف کا اصول کیا ہے جو مجھ سے زیادہ جج صاحب جانتے ہیں انصاف کا اصول یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُنْ يَاوْ لِلَلْبَاب معاشرے کی زندگی قساس میں ہوتی ہے یعنی جتنا اگر قصور ہو پہلے اور پھر یہ کہ جتنا قصور ہو اتنی سزا تو اس پہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کتنا عمل کیا ہے یہ جو پشاور کی بس سروس ہے یہ تین سال ہو گئے تقریباً ہو گئے اپنا ڑھائی سال تو ہو گئے ابھی وہ ٹائم دینے کے قابل نہیں ہیں روز ڈیزائن میں نقائص ہیں روز کی مالیت بڑھتے بڑھتے شہباز شریف کے منصوبوں سے دیکھیں شریف خاندان کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس میں بیس بیس تیس بیسد تو لازمی زیادہ قیمت ہوتی ہے نا اس سے کم پہ تو وہ نہیں کرتے نا کاروبار سیاست تو اور شہباز شریف نے تو اجلت میں یہ بھی کہا زیادہ سریعہ ڈال دو سائل ٹیسٹ بہت جگہ پہ نہیں کیا لیکن اس سے بھی کئی گناہ بڑھ گئی تو اس میں کتنے لوگ سیکھ ہوئے کیا کاروائی ہوئی خٹک سے بہت شکایات ہیں سب سے بڑی شکایت یہی ہے مالم جببہ کا ہے اور بے شمار ان کے واقعات پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ہمیں معلوم ہیں وہ وزیر سہج اس کو نکالا تھا اس کو پارٹی کا سیکٹری جنرل کیوں بنا دیا ٹھیک ہے تو کرپشن مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے سیاسی طور پہ دبانے کا مخالف ان کو اگر کرپشن مسئلہ ہو تو سب سے پہلے خان صاحب اگر نمبر ون پریریٹی ہو یہ نہیں میں کہتا کہ خان صاحب کرپشن کے خلاف نہیں ہے ضرور خلاف ہوں گے لیکن اگر کرپشن ہی نہ خاتمہ ہی نمبر ون پریریٹی ہو تو پھر وہ سب سے پہلے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے خلاف کر رہے گا ویسے ہارون صاحب مجھے دوسری بات یہ ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ سیاسی ذہن نہیں ہے حقیقت پسندی نہیں ہے خان صاحب کے اندر وہ یہ حکمت عملی بناتے ہوئی ہے ملہوز نہیں رکھتے اگر وہ گئے تو اسی کرپشن کے معاملے کی وجہ سے جائیں گے یعنی ایک دن اگر اسٹیبلشمنٹ تنگ آ جائے کہ یہ آدمی کو تو معاشی سرگرمیوں کی پرواہ ہی نہیں ہے یعنی کرونا میں تو ان کا موقع بیلنس ہے یورپ امریکہ میں بھئی ہے سپین میں اور اٹلی میں اور آٹھ ہٹ سو امباد ہو رہی تھی جو ذرا گر کے دو تین سو ہوئی ہیں کتنے ہوئی ہیں تو انہوں نے کھول دیا کاروپار اس میں تو ان کا موقع بیلنس ہے اس پہ بھی میں آؤں گی ہارون صاحب کرونا پہ بھی آتی ہوں ویسے تو محشت کی خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے ویسے اس پہ میں میں آتی ہوں کرونا پہ ابھی مجھے بریک کے طرف جانا ہے آپ نے جس طرح سے کہا کہ کرپشن کے اگینسٹ کچھ نہیں کہہ رہے اسی پہ جائیں گے تو سب کو یاد ہے کہ خان صاحب کرپشن کے خلاف ہی نعرہ بلند کرتے نہیں نہیں کچھ نہیں کہہ رہے نہیں کرپشن کو درد سر بنا لیا ہے اور کانومی کو اہمیت نہیں دے رہے ٹھیک ہے ابھی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں جب بریک کی طرف سے واپس آئیں گے تو یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی مگر خاص طور پر اٹھارمی ترمیم سے متعلق ہم بات کریں گے ان کے اپنے اندر یہ آ جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے حارون سب یہ کیا ہو گیا اٹھارمی ترمیم کے اوپر اپوزیشن اب بلکل وجہ فرما رہے تھے ان کا تو آپس میں یہ اتحاد نہیں ہے اٹھارمی ترمیم پر سنا ہے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ نے دیکھئے ساتھ دے سکتے ہیں آسانی سے ساتھ نہیں دیں گے سیاست دنیا میں کوئی چیز وہ کہتے ہیں نا نو فری لینچ ان یونائٹڈ سٹیٹس تو فری لینچ تو پالٹکس میں ہوتا ہی نہیں ہے اگر وہ کریں گے وہ پیپلز پارٹی بھی کر لے گی یہ بلکٹ ایک ہوگا کیا سیلیکٹڈ کا لفظ ہے ایک انہوں نے یاد کیا ہوا تھا سیلیکٹڈ وزیر آزم سیلیکٹڈ وزیر آزم وہ ایک تھوک کا سعودہ کر رہے ہیں کی کوشش کریں گے کرپشن کے کیسز باپس لے جائیں اور مکمل طور پر باپس لے جائیں انہیں پوری ماضی جو ہے پوری کلین سلیٹ ہو تو پھر پھر جو بھی بارگیننگ ہو جتنی ہو سکے اب بھی تو بارگیننگ ہی کیا آرام سے بیٹے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب آمزے کر رہے ہیں مریم نے ٹویٹ بند کیے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے جب موقع ملے گا یہ دیکھئے جب سردیوں میں کھانے کے لئے کچھ نہیں بچتا تو بیڑیے ایک غول کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں جس کی آنکھ جھپکتی ہے اس پہ باقی پل پڑتے ہیں اور اسی کو کہا جاتے ہیں یہ بڑے برہم لوگ ہوتے ہیں اگر آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ لاش دینے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر فرکان کا معاملہ بھی کلیر ہو گیا نا ڈاکٹر فرکان کا معاملہ کلیر ہو گیا نا وہ اس کو ڈاکٹر جگدیش کو محتل کر دیا ہے اور میری پشین کو یہ ہے کہ بہت جلد بحال ہو جائیں گے اس میں نہیں تو کسی اور ہسپتال میں چلے جائیں گے ساری اہم پوسٹوں پر پیسے لے کے لوگ لگایا جاتے ہیں خاک رو بڑتی نہیں ہوتا پیسے دیے بغیر وہ بھی رشو دے کے بھارتی ہوتا ہے چپ استعمال ہو جائے گی اٹھارویں ترمیم میں تو پھر کون عمران خان صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو مٹ ٹرم الیکشن اگر ہوتے ہیں جو آج نہیں ہوں گے کئی ماہ بعد ہوں گے یعنی سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں اس وقت تو شاید عمران خان کوئی سوٹ کر جائیں دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان الیکشن فرض کیجئے ہار جائے ایک صوبہ اس کے پاس ہوگا وہ بڑا اہم شہسی لیڈر ہوگا وہ انہیں کو آرام سے حکومت کرنے تھوڑی دے گا اس کے پاس بڑے موٹیویٹڈ ورکر ہیں وہ موٹیویٹڈ ورکر نونلی کے ساتھ تو نہیں ہے وہ موٹیویٹڈ ورکر پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے پیپلز پارٹی شہروں میں تین صوبوں میں اور سندھ کے بڑے شہروں میں عوامی حمایت سے محروم ہو چکی ہے تو یہ ابھی تو کھچڑی پکنی شروع ہوئی ہے پتہ چلے گا یہ جب پکے گا یہ دلیا ہے کھیر ہے یہ پلاو ہے یا بریانی ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن درادے پڑ رہی ہیں ایک بکھرتی ہوئی صورتحال ہے اس میں کوئی فریق مطمئن ہے عمران خواہ مطمئن نہیں ہے وہ کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر لاکہ اٹھا ہوگا اسٹیبلشمنٹ مطمئن نہیں ہے کہ اقتصادی ترقی پہلے ہی معاشی سرگرمیاں جو تھی وہ مشکل تھی اور اب یہ عمران خواہ صاحب نے کرپشن پہ جو اتنا سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ دشواریاں ہوں گی دیکھئے پیسے ہوں گے تو تنخواہ دیں گے نا شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی جون کی تنخواہ تو دے سکتے ہیں جولائی کی تنخواہ نہیں دیں گے ریلوے کے ملازمین کو تنخواہ نہ ملے تو یہ کتنا بڑا کرائیسس ہوگا یعنی سٹیل میل کا کرائیسس تو برداشت کیا جا سکتا ہے ریلوے کا نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا رہا اور گاڑیاں وہ چلانا چاہتے ہیں گاڑیاں وہ چلانا چاہتے ہیں کیسے چلائیں گے دیکھئے گزارے یہ ہے کہ فرود منڈیوں میں ہم لوگ ٹارگٹ کرتے رہے مساجد کو ادھر توجہ رہی اس پہ آئیں گے حارون صاحب لوگ ڈاؤن پہ آتے ہیں لیکن فرود منڈیوں میں میری ار سنیے نا اچھا چلیے بعد میں کر لیں ٹھیک ہے لگ ڈاؤن پہ آئیں گے حارون صاحب حارون صاحب کچھ اس قسم کے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ باوسو قسم کے ذرائع سے خبریں دی گئی ہیں کہ ابھی فی الحال اٹھارمی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کام تھوڑا سست کر دیا جائے اور بجٹ کے اوپر توجہ جو ہے وہ مبزول کرا دینی چاہیے پارٹیوں کی کیونکہ اتنا خطچہ ہے کہ صوبوں کے اندر اگر اوپوزیشن متحد ہو گئی تو حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک بنا سکتی اور عمران خان صاحب کو گھر بیچنے کے لیے وہ تحریک کافی ہوگی نہیں تحریک کرونا میں کیا خاک تحریک چلے گی دوسری بات یہ ہے اٹھارمی ترمیم کو ڈیل کرے گی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب تھوڑی ڈیل کریں گے اور وہ جو پیسے تقسیم کرنے کا معاملہ ہے کہ بھئی 57.5% صوبے لے جائیں وہ پیسے بھی سارے لے لیں اور کراچی میں ایک پریس کانفرز کریں پانچ ہزار پر خرچ کر کے اور عمران خان ذمہ دار ہے کہ سندھ میں جی کرونا کے خلاف کام نہیں ہو رہا وہ پیسے تمہیں دے دیے یہ تو ایسی مثال ہے کہ ایک باپ اپنی ساری زیادات اپنے بیٹوں کو دے دے پچاس ویسد سے زیادہ اور اخرجات بھی گھر کے وہی برداشت کرے دفاع کے اخرجات مرکز برداشت کرتا ہے اور وفاقی سیبل سرویسز کے اور کتنے محقوبوں کے اور اس کے باوجود یہ ایکسپلائٹیشن جاری رہے اٹھارویں ترمیم تو ایک مجبوری تھی ان کا خیال تھا کہ اقتدار صوبوں کے پاس ہونے چاہیے بھئی اگر تو مرکزیت ختم کرنی ہے اقتدار کی تو پھر مرکز کے بھی اختیارات کم کریں صوبوں کے بھی کم کریں اور پھر ازلاک دیں اس میں واحد جو درست موقع تھا وہ محمد علی دورانی کا تھا کہ بھئی جب آپ فینانس کمیشن بناتے ہیں اور صوبوں کا ایسا متعین کرتے ہیں تو ازلاکہ میں متعین کریں کم از کم ڈوین کا متعین کریں بلدیاتی نظام بنائیں یہ کوئی آپ کا خیال ہے یہ لوگ جمہوریت چاہتے ہیں ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے اگر یہ جمہوریت چاہتے ہوں تو دنیا باہر میں تو بلدیاتی ادارے ہیں جو شہروں کے مسائل حل کرتے ہیں نیو یار کا میر اسی طرح پریس کانوز کرتا ہے روزانہ جس طرح امریکی صدر کرتا ہے اور لندن کا میر اتنے ہی اہم ہوتا ہے وزیراعظم کے بعد شاید اہم ترین شخصیت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک مفادات کی جنگ ہے اشرافیہ کے مختلف دھڑوں میں ٹھیک ہے حرم صاحب مجھے یہ بتائیے اس بات کے کس حد تک کبھی امکانات ہیں کہ اٹھارویں ترمیم پر اگر نون لیگ یہ ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے حکومت کا عمران خان صاحب کا تو اس میں نواز شریف صاحب کے لیے بارگیننگ کی جائے گی کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے اقتدار میں اسی طرح سے مزے بھی کریں گے اور الیکشنز بھی لڑیں گے اور سب کچھ نون لیگ اسی طرح سے انجوائے کریں گے زاہر ہے بارگیننگ میں ایکزیکٹلی کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے بدلے میں انہیں کچھ ملے گا انہیں ایکسٹینشن کے بدلے میں بہت کچھ ملا اور اگر وہ عمران خان سے ان کے انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم کی ضرورت ہے ضرورتیں دیکھی جاتی ہیں دیکھیں مرکز کو اتنا کمزور نہیں ہونے چاہیے مرکز کو اتنا طاقتور نہیں ہونے چاہیے کہ صوبہ میں وہ جوڑ توڑ سے جیسے بھٹو صاحب حکومتیں بنا لیتے تھے زیولک بنا لیتا تھا اور روک بنا لیتے تھے مرکز کو اتنا طاقتور نہیں ہونے چاہیے کہ وہ من من ہی کرے سینس میں اپنی مرضی کی حکومت بنا لے لوگوں کو خرید لے لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہونے چاہیے کہ پیسے سارے صوبے لے جائیں اور وہ اپنی مرضی کریں اور وہ کوئی مرکز کا اختیار ہی نہ ہو پالیسی میکنگ میں دیکھئے نصاب بھی وہ خود بنا رہے ہوں ہائر ایڈیوکیشن کا بھی وہ کر رہے ہوں ہائر ایڈیوکیشن کا زرداری صاحب کو کیا بتا ایڈیوکیشن ہوتی کیا ہے بیسے تو خان صاحب کو بھی بہت گہرہ شعور نہیں ہے تعلیم کا مگر یہ ہے کہ انہوں نے سکولوں کو بہتر بنایا ہے نا پر اختون خواب میں ہسپتالوں کو بہتر بنایا تھا نا اب تو خیر وہ ایک روایتی سے سیاست دان بن گئے اور وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو پاور کے لیے ضروری ہے کہ پاور نمبر ون پریریٹی ہے اور ہمیشہ پاور نمبر ون پریریٹی ہوتی ہے ایک عام آدمی کی سبائے بہت مخلص لوگوں گئے ٹھیک ہے پاور ہی نمبر ون پریریٹی ہوتی ہے بلکل ہارون سب اور جہاں تک آپ منشور کی بات کر رہے تھے تو باہر کے جتنے اور خاص طور پر نیوزی لینڈ کے اپنے جسینڈ آرڈن صاحبہ کی بات منشور تو تب دیا جاتا ہے جب آپ نے واقعی اس کی اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہو پاکستان کے اندر منشور کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز کے اندر عوام سے ووٹ حاصل کیا جا سکیں میں ایک چھوڑی سی بریک کی طرف بڑھیں جو بریک سے واپس آؤں گو گفت کو یہی سے آگے بڑھیں گے اور خاص طور پر ملک کے اندر لاکٹ آن کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق ڈی ٹی ایل میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ملک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے حارون صاحب ایک طرف تو ہماری وزیر سیت لاہور کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ کرونا کا مرکز بن رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں کیسز آ رہے ہیں دوسری طرف اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ ملک بھر کے اندر جو ہے وہ لاکٹ آن اس کو نرم کیا جائے یہ جو نرمی کی جائے گی کیا مزید کیسز آئیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ تھم گیا ہے معاملہ تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ نرمی کر دی جائے نہیں تھم نہیں گیا ہے لیکن مجبوری ہے دیکھئے جو سیچوشن ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے انسان نہیں کرتے ان کا پروردگار کرتا ہے وہ جھٹکے دیتا ہے اس دفعہ بہت اس دفعہ پورے بنی نو انسان کو اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم نے طرز زندگی اختیار کر لیا ہے زندگی اتنی مصنوعی کر دیا ہے مصنوعی طور پر بہت تیز رفتار کر دیا ہے یہ نہیں چل سکتی جس طرح کیمرزم دفن ہو گیا تھا اسی طرح موجودہ دنیا کا معاشی نظام بھی دفن ہو جائے گا نئے طریقے اختیار کرنے ہوں گے ایک محتاط ترین اندازہ یہ ہے کہ تین ہزار بلین ڈالر اب اردو میں جب کریں گے تو پتہ نہیں کیا یہ ہنسے پورے کمپیوٹر میں آئیں گے بھی یا نہیں کلکولیٹر میں یہ کم از گم ایک سال میں نقصان ہوگا اور کروڑوں ملازمتیں چلی جائیں گی پاکستان میں اسد عمر نے ٹھیک کہا کہ دو سے سات کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو سیچوئیشن ایسی ہے کہ جہاں دو تین سا ہمبات روزانہ ہو رہی ہیں وہاں بھی کاربار کھولنا پڑھ رہا ہے امریکہ متحمل نہیں ہے سپین اور اٹلی متحمل نہیں ہے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے ایک ہی علاج ہے کروڑا کا جب تک ویکسین نہیں بنتی کہ ماسک پہنے فاصلہ رکھیں ہاتھ دھویں ہاتھ ہوکا لوشن لگائیں جو لوگ کر رہے ہیں دیکھیں ہم بھی اسی دفتر میں آپ نے بھی اسی دفتر میں کام کیا میں نے بھی اسی دفتر میں اسی ماحول میں کام کیا اسی شہر لاہور میں کام کیا اسی شہر میں سینکڑو آدمی اس میں مبتلا ہوئے اور ہمیں اللہ نے بچا لیا تو ویسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کوئی زوم کی بات نہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا اللہ نے ہمیں احتیاط کی توفیق دی بلکل اللہ نے ہمیں احتیاط کی توفیق دی بس اتنی ہوا نا تو قدرت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زندگیوں کو ڈسپلن کرو دیکھیں یہ کرونا پھیلے گا بڑے گا پاکستان میں اندرش اللہ کرے میری بات بلکل غلط ہو جائے یہ عرضو تو نہیں کرنی شاہی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی شاہی کوشش بھی کرنی شاہی بھائی یہ بار بار دہرانے کی باتیں ہیں اس لئے دہرانی پڑتی ہیں نوے فیصد آدمیوں میں تو سمٹمزی ظاہر نہیں ہوتے ملکل وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وزیراعظم نے ٹھیک کہا گھروں میں تنہائی اختیار کریں لیکن حالوظ سب نہیں کرنی دی جاری میرا اختلاف پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے یہ وات کی تھی عمران خان صاحب بیان دے دیتے ہیں مگر انفیکٹ انتظامیہ اس پر عمل نہیں کراتی وہ لے جاتے ہیں زبردستی کروں میں کارنٹائن نہیں ہونے دی رہے وہ میں عرض کرتا ہوں وہ میں نے ایک جملہ کہا تھا اسے ایکسپلین نہیں کرسکا کہ رٹ قائم کرنی ہوتی ہے رٹ قائم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس دن دیکھئے جناب عمر فاروق آدم کے زمانے میں دنیا کی جو دو بڑی ایکانومیز تھی ان میں سے ایک ایکانومی پہ ان کا قبضہ ہو گیا حجاز کے مسلمانوں کا قبضہ کیسے ہو گیا قبضہ اس طرح دمشق اپنا سیریا ان کے پاس یہی ذریعہ علاقہ تھا نا اور مصر ان کے پاس اور ایران ان کے پاس روم کے اور علاقے ان کے پاس آدھی دنیا پہ ان کی سوائے انڈیا کے انڈیا کے ایکانومی ان کے برابر ہوگی لیکن وہ تو راج واروں میں بٹی ہوئی تھی جب جناب عمر فاروق آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو محلات ہیں یہ نہیں دیے جائیں گے مال غریبت میں اور جاگریں تقسیم نہیں کی جائیں گی جو کچھ کی جا چکی تھی تو جناع اب علی کرم اللہ وجو کے سوا ایک بھی شخص ان کا حامی نہیں تھا کرتے وہ آئین ہی طریقے سے پیس لے تھے زبرد صاحب کوئی ڈکٹیٹر تھوڑے ہی تھی انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اللہ کی کتاب سے پڑھ کے سنایا کہ دیکھو یہ آیات کیا کہتی ہیں آنے والی نسلوں کے ایک ذمہ داری ہے رٹ قائم کی جاتی ہے قائم دلیل سے کی جاتی ہے لیکن جہاں طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہو وہاں طاقت استعمال کی جاتی ہے جس دن تبلیغی جماعت کے اجتماع کے اجازت دے دی گئی تھی حکومت پسپا ہو گئی تھی جس دن مفتی مدیب الرحمن نے یہ کہا کہ اگلے جمعے سے لاک ڈاؤن ختم ہو گا حالانکہ علماء میں اتفاق رائے بیس نقات پہ ہوا تھا اور ان بیس نقات پہ عمل ہو اور مسجدیں آباد رہیں تو چاہیے کیا مسلمان باشرے کی مسجدیں آباد ہوں مگر نہیں ہو رہا پچاسی فیصد مسجدوں میں نہیں ہو رہا اور قسمات میں تو میں نے معلوم کیا سیرے سے نہیں ہو رہا رٹ قائم کریں اور رٹ قائم کرنے کا یہ ہوتا ہے دیکھئے ڈگال نے کہا کہ یہ ریفرینڈم ہے اس میں یہ مجھے تم اختیارات دوگے اپنی قوم سے کہا اگر نہیں دوگے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا وہ اپنے گھر چلا گیا جب قرائشز ہوا قوم اس کے پاس گئی اس نے کہا بھائی یہ وصول کی بات ہے مجھے اختیار دوگئے اور جی ڈاکٹر شاہب سڈل جیسے آدمی نے وزیر آزم چیفہ بارمی سٹاپ اور صدر کو انکار کر دیا جی میں قرائشی کا چارج ہی نہیں لیتا ایک ڈی آئی جی بچارے کی کیا ایسیت ہوتی ہے یہ اختیارات دے دو تو میں جا کے چارج لیتا ہوں اور اس نے جناب ٹیررزم کو وہ ساتھ مہینے میں مکمل طور پر کنٹرول کر لیا اب وزیر آزم صاحب اپنے ریٹر نابس کریں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے اس میں وہ تیار ہے اٹھارویں ترمیم میں تبدیلیاں تبدیلیاں اتنی جتنی ضروری ہیں کوئی غصب نہیں کرنے صوبوں کے حقوق بلکہ اس کے ساتھ ہی بلدیاتی نظام کا پیکج اگر صحت مندانہ انداز فکر ہے اسٹیبلشمنٹ میں کسی میں اور عمران خواہ صاحب میں تو عمران خواہ صاحب نے بلدیاتی ہے اتھاروں کو وہاں تو اختیارات دیئے تھے یہاں بھی دیں پولیس اصلاحات بھی کریں اس کے ذریعے پولیس کو وہ مکمل آزادی دیں جو قانون کے دائرے میں آزادی ہوتی ہے آزادی وہی ہوتی ہے ایک میں آپ سرز کروں بار بار میں دھوراتا ہوں بنین اور انسان کے استماعی تجربے سے ثابت ہوا کہ جتنی آزادی قیمتی چیز ہے ڈیسیبلن بھی اتنی قیمتی چیز ہے چینیوں نے کر لیا کوریا نے کر لیا ہم نہیں کر سکے اب اس کا وقت گزر گیا اس لیے کہ ہم ایک ڈیسیبلنٹ قوم نہیں ہیں ہم قوم ہی نہیں ہیں ہم ایک حجوم ہیں ہمارے اندر ایک قوم کا جذبہ تو تھا جذبہ تھا تو ہم نے پاکستان بنا لیا نا سکسٹی فائیو میں ہم نے انڈیا کیا ایسی تیسی کر دی ابھی کشمیر میں جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ دمکیاں تو وہ دیتے رہے ہمیں کہ ہم یہ کریں گے لیکن کیا کیا آخر میں ایک ایسیبل مجاہدین کے کمانڈر کو شہید کر دیا اور اس پہ جشنمن آ رہے ہیں اور آج انڈین میڈیا گر آپ نے دیکھا ہے اس پہ ایک جشن برپا تھا ہم تو یہیں پی پلا رہے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور شراب تہورہ پیئے ہیں اور وہاں انہیں ہورے ملیں گے مطلب یہ کمزور ملک نہیں ہے یہ دنیا کی بہترین فوج رکھتا ہے اس کے پاس بہترین مائدین وسائل ہیں بہترین ذرخیز مٹی ہے بہترین ٹیلنٹ ہے ایک ملک کو ترقی کے لیے یہی چاہیے ہوتا ہے اور کیا چاہیے ہوتا ہے اپنا پانی ہم ضائع کر رہے ہیں مادنی مسائل سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں دنیا بھر میں گندم کی ایوریج پیداوار جو ہے وہ سات پینسٹھ من ہے ہماری بیس من ہے بھارت میں کپاس کی پیداوار جو ہے وہ ہم سے دو تین گناہ زیادہ ہوگی آپ تو حرون صاحب بڑی آگے کی باتیں کر رہے ہیں بڑی آگے کی باتیں کر رہے ہیں اس وعبا کے اندر تو ہماری پالیسی ایک نہیں ہو سکی آپ تو بہت آگے کی باتیں کر رہے ہیں ہم تو ایک پالیسی نہیں بنا سکے اس وعبا کے قرارے ہیں بھائی ایک سادہ سی بات ہے آئینسٹائن کہتا تھا اگر ایک ہی غلطی سو بار بھی کرو گے تو نتیجہ بھائی نکلے گا گزارش یہ ہے کہ حکومتی ریٹ اب اس کو کتنا ایکسپلین کریں کہ قائم کرنی پڑتی ہے اس کو ہٹایا وزیر صحت کو اور اگلے دن پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنا دیا اس لیے کہ اس نے جا کے پاؤں پکڑ لیا ہوں گے بھائی اس طرح حکومتیں چلتی ہیں ایک آدمی کو معذول کر دیا یعنی جلیل القدر صحابی تھے جو بہرین سے آئے اور ان سے اپنا انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس سے روپے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے رات کو نہیں آنے دیتے تھے کسی کو مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق عاظم وہ کہتے تھے دن کی روشنی میں آئے جائے بھی دن کی روشنی میں آئے بھی دن کی روشنی میں کہا رہا ان کے سر پہ مارا بیغانی کمان ماری یہ کیا خون نکلا ہے کہا تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے ہے آئیدر آنا یہ حساب دے کوئی جب قانون جب نافذ کرنا ہوتا ہے تو جناب رسالت ماہ آپ کا کول سب دور آتے ہیں ہمیں بھی دور آنا چاہیے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ خاتون جنت ذرا غور فرمائیے نام کس کا لیا یعنی چوری تو بہت دور کی بات ہے وہ تو خیانت کی نگاہ بھی نہ ڈالی ہوگی ساری عمر انہوں نے وہ کیسے ڈال سکتی تھی وہ کس کی صاحب زادی تھی کس کی تربیت کی تھی کہا فاطمہ بھی چوری کرے تو ہاتھ کار دوں گا اس کا نتیجہ کیا تھا اے غلام کے ساتھ اے غلام کے ساتھ عمر فاروق اعظم مدینہ سے جاتے ہیں دمشق کوئی گارڈ نہیں قانون کی ایسی رٹ قائم ہوتی ہے ایسی رٹ قائم ہوتی ہے رسول اللہ نے فرمایا غالباً یمن سے فرمایا تھا فلان جگہ تک یہ سونا اچھالتی ہوئی کہ عورت جائے گی اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا رٹ تو بھائی قائم کرنی ہے نا اور اگر آپ کے تضادات ہیں مارال آتھارٹی نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا بلکل مختصر مجھے یہ بتایا ہارون صاحب لوگ ڈان میں اگر نرمی کی جاتے تو یہ نرمی کتنی ہونی چاہیے بلکل مختصر نرمی تو مرحلہ بار ہونی چاہیے دیکھئے ٹرینیں تو نہیں چل سکتی ہیں تین زوبے اس کے خلاف ہے عبران خان صاحب کی سیاسی مجبوری ہے اس کی وجہ سے اور شیخ رشید صاحب کا دباہ ہے شیخ رشید کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ ہے وہ آپ کی زندگی اجران کر دیں چلیے اسے کے ساتھ حارون صاحب میں کلوزنگ کی طرف بڑھ رہوں گے بہت شکریہ حارون صاحب میرے تمام دیکھنے والوں کا بہت سارا شکریہ آپ تمام لوگ اپنا بہت سارا خیال لکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ